موسیقی 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 چیسٹ ایکس ریز آپ نے ایک سی ٹی کرایا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے تین سو ایکس ری کرا لیا چیسٹ کے اور یہ بھی ڈیٹا ہے آئی اے ای کا بھی انٹرنیشنل اٹومک انرجی کمیشن کا بھی ڈیٹا ہے جو ریڈیشن پروٹیکشن ان میڈیسن کی بات کرتے ہیں کہ بار بار سپیشلی ینگر ریج گروپ میں سی ٹی کرانے سے رسک آف کینسر ان لیٹر لائف انکریزز تو آپ نے آپ کو نقصان ہی زیادہ کرا رہے ہیں جب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو ریڈیشن ایکسپوزر کر رہے ہیں اور اس سے بعد میں کینسر ہونے کا چانس بڑھ سکتا ہے اس لئے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہے مائل ڈزیز ہے اور سیچوریشن ٹھیک ہے تو پلیز سی ٹی نہ کرائیں سی ٹی تب ہی کرانے کے ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو موڈرٹ علیس ہے اور آپ ہسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں اور اگر ڈاؤٹ ہو تو پہلے چسٹ ایکس رے کرانا چاہیے اس کے بعد ہی سی ٹی سکین کرائیں دوسرا ہے بائیو مارکرز بائیو مارکرز کا مطلب کی آج کل لوگ کوئیٹ پوزیٹیو ہوا تو بلڈ ٹیسٹ کئی زیادہ کئی کرا لیتے ہیں اپنا سی آر پی دیکھ لیتے ہیں بلڈ سی بی سی دیکھ لیتے ہیں ڈی ڈائمر ٹھیک ہے اور کوئی اور لکشن نہیں ہے بخار بھی زیادہ نہیں ہے تو ان سارے بائیو مارکرز کا کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس سے پینک ریاکشن ہی زیادہ ہوگا یہ سارے بائیو مارکرز اکیوٹ فیز ریاکٹنٹ ہے مطلب اگر آپ کے باڈی میں کبھی بھی انفلمیشن ہوگی تو یہ بڑھیں گے اگر آپ کو فنسی ہوئی کوئی زخم ہوا دانت میں انفیکشن ہوا تو بھی یہ سب بائیو مارکرز بڑھیں گے کیونکہ کی ایک باڈی کا انفلمیٹری ریسپونس ہے تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی بماری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے لوگ یہ گھرا جاتے ہیں کہ میرا سی آر پی بڑھ گیا اس لیے آپ مجھے سٹیرویڈ شروع کر لینا چاہیے اور اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو اس لیے میں یہی پھر سے کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ بائیو مارکرز ہوں چاہے سیٹیز کہن ہو مائل کیسز میں اس کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ کرانا ہے تو ڈاکٹر کی صلاح سے جب آپ کو moderate illness ہو تب ہی کرائیں اور یہ سمجھیں کہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور unnecessary بائیو مارکرز کی reliance کے قارن overtreatment ہو سکتا ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ بائیو مارکرز can be more harmful سیٹی سکان تب ہی کرنا چاہیے اگر اس کی انڈیکیشن ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر تین دن بعد سیٹی کر رہے ہیں اور میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سے نقصان زیادہ ہے آپ اپنی باڈی کو radiation exposure کر رہے ہیں جو بعد میں نقصان دائی ہو سکتا ہے دوسری چیز ہے کہ ہم aims icmr covid national task force اور joint monitoring group جو ministry of health and family welfare کی ہے انہوں نے clinical guidelines for management of covid جاری کی ہیں recently based on سارا جو پچھلے سال کا data accumulate ہوا ہے research ہوئی ہے اس پہ کی کونسی دوائی کب useful ہے اور کونسی دوائی نہیں جینی تھی ہے اس میں یہ clear ہے کہ جو mild illness لوگ ہیں زیادہ تر ان کو کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے اگر کچھ دوائی لینا چاہیں تو based on limited data اور limited جو ہم کہتے ہیں certainty ivermectin یا hydroxy chloroquine لے سکتے ہیں لیکن زیادہ دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہی کہوں گا کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے hospital میں کہ کئی patients ایسے ہیں جو early stage میں steroids لے لیتے ہیں اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ early stage میں آپ steroids لوگے تو virus کی replication کو اور بڑھاوا ملے گا اور کئی دفعہ جو mild cases ہیں ان کو severe viral pneumonia ہو جاتا ہے lungs میں اگنہ وائرس پھیل جاتا ہے کیونکہ بڑے high dose steroids ان کو day one سے مل جاتے ہیں تو میں سب لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ steroids moderate illness کے لیے ہی ہے mild illness میں جب آپ home isolation پہ ہیں saturation آپ کی maintained ہے early stage میں جو ہم کہہ دیں گے first five days میں steroids کا کوئی role نہیں ہے it can actually be again harmful گھر پہ جو لوگ رہ رہے ہیں home isolation کر رہے ہیں ان کو کچھ چیزیں i think are very important ایک تو اپنے ڈاکٹر سے سمپر کرتے رہے ہیں کچھ جو warning signs ہیں جیسے آپ کی saturation کم ہو رہی ہے 93 سے کم ہو رہی ہے یا بھیوشی جیسی حالات ہو رہی ہے سستی زیادہ ہو رہی ہے یا چھاتی میں درد بہت ہو رہا ہے ایسے جیسے warning signs ہیں تب ایک دم آپ ڈاکٹر سے سمپر کریں اور اگر ضرورت ہوگی تو فیر admission کے لیے بھی آپ کو support لینا چاہیے جو لوگ high risk group میں ہیں اور home isolation کر رہے ہیں ان کو زیادہ دھیان رکھنے کے جن کی عمر زیادہ ہے جن کو heart کی problem ہے diabetes ہے immunosuppressive drugs میں ہے chronic lung problem ہے یا liver کی problem ہے یا chronic kidney disease ہے ان لوگوں کو زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور definitely regularly healthcare workers کے touch میں رہنا چاہیے کئی جگہ پہ state government have made facilities کی آپ کسی کے touch میں رہ سکتے ہو جو home isolation میں آپ کو صبح شام آپ کو monitor کر کے آپ کا temperature آپ کا saturation کے بارے میں پوری جانکاری رکھتے ہیں تو وہ کرنا بہت ضروری ہے moderate illness میں mainly 3 type of treatment جو ہیں وہ effective ہیں سب سے پہلی جو treatment ہے وہ oxygen therapy ہے oxygen is also a drug تو جب آپ کی saturation کم ہوئے تو one main treatment is oxygen دوسرا اب اس stage میں جب آپ کی saturation کم ہو رہی ہے آپ کو moderate illness تب steroids کا role ہے and then steroids should be given تیسرا جو drug ہے وہ ہے وہ ہم جو کہتے ہیں anti-coagulants کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ COVID-19 جو infection ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اور viral pneumonia سے الگ ہیں کہ یہ blood میں clotting جو ہے اس کو promote کرتی ہے اور اس کے کارن جو فیفنے میں خون کی نالیاں اس میں بھی clots بن جاتے ہیں اس کے کارن saturation کم ہو جاتی ہے کئی دفعہ clots جو ہارٹ میں چلے جاتے ہیں جس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا برین میں چلے جاتے ہیں جس سے stroke ہو سکتا ہے اس لئے اس لئے moderate cases میں ہم anti-coagulants بھی دیتے ہیں اس سے خون پتلا رہے اور اس سے clotting نہ ہو لیکن پھر سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم mild illness میں یہ دے دیں تو اس سے نقصان بھی جادہ ہو سکتا ہے especially اگر مان لو کسی کو ulcer کی بماری ہے اور اس کو یہ دعائی تب دے دی جب ضرورت نہیں ہے تو اس کے پیٹ سے bleeding کے chances بڑھ سکتے ہیں اس لئے again timing of the drug is very important تو یہ دوسری treatment ہے اور یہ تین treatment جو ہیں oxygen steroids اور anti-coagulants are the main treatment جو اور treatment ہے جو ہم دیتے ہیں as emergency use authorization اس میں remdesivir آتی ہے ایک drug ہے tosizolimap اور تیسرا ہے convalescent plasma یہ صرف تب ہی دیے جاتے ہے اگر ہم ہمیں لگے کہ پیشن جیادہ ڈیٹوریٹ کر رہے پر جو ہمارے main treatment strategy ہیں وہ وہی تین ہیں oxygen steroids اور anti-coagulants تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ تین چیزیں مل رہی ہیں پیشن کو تو he is getting the right treatment اور جو treatment ہے جیسے remdesivir ہے convalescent plasma ہے جو کہتے ہیں plasma یا پھر tosizolimap ہے these are only under emergency use یہ ان دوائیوں سے mortality یا deaths کم ہو سکتی اور ان کا data اتنا strong نہیں ہے